اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اَسْتَغْفِرُ اللَّهُ اب ایک اور عمر بھی ہے جو قدار میں بیٹھا ہے نقشہ وہی ہے سادھی کے حد تک نقشہ وہی ہے بالکل وہی ہے اپنی آنکھوں تر دیکھا ہے وہی سادھی عمر اول عمر ثانی تھی عمر بن عزیز اب ایک اللہ کے فضل سے اللہ تعالیٰ اَيَدَهُ اللَّهُ بِنُسْتِهِ اللہ تعالیٰ ان کی نفست فرمائے دشمنوں کو ان کے مقابلے میں نیس کو نابود کرے انہوں نے ریکویسٹ بھیج دی کہ حضور تشریف لائیے یہ شہر فتح ہو جائے گا وہ ہے سفر تاریخی اتنا قویل سفر تقریبا سات سو بھی ایک اوٹ ایک خادم ایک منزل پہ عمر المومنین اوپر بیٹھے خادم آگے چل رہا ہے اگلی منزل پہ خادم اوپر بیٹھا ہے عمر المومنین آگے جا رہا ہے اور جب پہنچے ہیں تو وہ باری تھی خادم تھی انہیں ہاں جوڑ دیئے انہوں خدا کے لیے کیا کہیں گے لوگ وہ میرا برا حال کر دیں کہ تمہیں شرم نہیں آیا عمر المومنین پہتا لائے چل رہے ہیں لکیل پکڑ کر اور تم پہتے ہیں اوپر براج مانو حضرت عمر فرما رہا ہے دورو دورو نہیں باری تمہاری ہے بیٹھ اس حال میں پہنچے ہیں اور پھر یہ کہ ابو عبیدہ تمہیں جنرح آئے ہیں اس نے بال کیا ہے تو دیکھا ہے اس حال میں چلے آرہے ہیں عمر لکیل پکڑے ہوئی چلی آرہے ہیں اور کہتے ہیں کہ کہیں پیچر پیچر تھا دوتے خراب ہو گئے تو وہ بھی اتار کے ہاتھ میں پکڑے ہوئے کپڑے تو چھئی پھٹے ہوئے انہوں نے کہا تھی حضرت عمر ابو عبیدہ نے دیکھئے یہ بڑا متمدد ملک ہے بڑا محذب علاقہ ہے یہ آدھرا خلیہ اپنا دوسر فرمالے تب چاکے پیش کروں ہم آپ کو کریں گے آپ نے فرمایا نَحْنُ قَوْمٌ عَوْزَلَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ اب وہ قوم ہیں جنہیں اللہ نے عزت دیئے اسلام کے ذریعے سے کپڑوں کے ذریعے سے نہیں دولت کے ذریعے سے نہیں اسی حال میں گئے ہیں اوپر سے انہوں نے کھڑے ہو کر نشانیاں دیکھی ہیں اپنی کتابیں کنی ہاں یہ وہی ہے اچھا نو جی سرنڈر شہر تمہارے ہاتھ میں خون کا ایک قتلہ نہیں بہا اور بیت المقدس کتا ہو لیکن اس وقت حضرت عمر نے ایک نرمی یہ کی کہ یہودیوں کے لیے بھی اسے اوپن سٹی قرار دے دیا یہ احسان عظیم حضرت عمر کا اس سے پہلے یہودی آئی ہی نہیں سکتا تھا داخل ہی نہیں ہو سکتا تھا وہاں وہ آ کر وزٹ نہیں کر سکتا تھا زیارت نہیں کر سکتا تھا اپنے مقدس مقامات کی حضرت عمر نے یوں سمجھئے کہ تقریباً ساڑھے پانچ سو برس کے بعد ان کے لیے راستہ کھولا ہے کہ ہاں تم آ سکتے ہو زیارت کر سکتے ہو لیکن یہ عیسائیوں نے لکھوایا معاہدے کے اندر انہیں یہاں آپ آباد ہونے کے اجازت نہیں دیں لیکن کم وزرلی پلیسز لیکن زیارتیں کریں اور جائیں یہ معاہدہ حضرت عمر کا ہے رضی اللہ تعالی جو پھر خلافت کے راشدہ کے بعد منو عمیہ نے بھی اس کو آرڈر کیا منو عباس نے کیا پھر جو ہمارے یہ ترکوں میں اندر خلافت آئی تو ترک خلفانے بھی اس معاہدے کی پوری پابندی کی فلسطین میں آ سکتے ہیں یہودی صرف زائرین کی حیثیت سے وہاں آباد نہیں ہو سکتے اب آئیے اگلا دور آیا حضرت عثمان کا دور خلافت یہ ہے وہ وقت کہ اب یہود نے امت مسلمہ کی بیچ میں چھوڑا جو پا وہ کیسے ایک یہودی عبداللہ ابن سبا اسلام کا لبادہ اوڑ کر آگئے معاشر کا جائزہ لے لیا ان میں بنو حاشم اور بنو عمیہ میں جو پرانی کشاکش تھی اس کے کچھ نہ کچھ جناسی وہ باقی ہیں اگر ان کو ذرا بھڑکا دیں تو مسلمانوں میں انتشار بڑکا ہوتا ہے کہا یہ عثمان کون ہے یہ تو بنو عمیہ میں سے ہے یہ حق تو بنو حاشم کا ہے خلافت ان کے پاس ہونی چاہیے محمد کے تو رشتہ دار وہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم عوام الناس کے در بات کہلنے شروع ہیں تو لئے بڑی سازش کے انداز میں حضرت عثمان کی خلاف حضرت عثمان کے جو عاملین تھے گورنڈر تھے ان کے خلاف پروپاگینڈا اور ایسی ہوشیاری کرتے تھے کہ کوفے میں کوفے کے حاکم کے خلاف کچھ نہیں کہنا ہجی مصر میں یہ ہو رہا ہے ہجی شام میں یہ ہو رہا ہے ہجی یہ جو عثمان ہے وہ یہ کر رہا ہے یہ ظلم ہو رہا ہے یہ لوٹ مار ہو رہی ہے یہ خیانتیں ہو رہی ہیں اب نہ تو اس زمانے میں میلز آف کمنیکیشن کیسے تصدیق کریں افواحے تو آپ آج کراچی کے اندر شروع ہو جائے تو پھدا نہیں چل سکتا کسی کو کہ کیا اس میں صداقت ہے کیا جوٹ ہے اور بری بات جو ہے فتنت انسانی کی کمزوری ہے وہ فورم قبول کرتا ہے کسی کے بارے میں اچھی بات ماننے کو تیاد نہیں ہوتا لیکن بری بات تو فورت دیا بارال یہ فتنہ انہوں نے اٹھایا حضرت علی کی علوہیت کا فتنہ اٹھایا حضرت عثمان کی خلاف الفتنت قمرہ بربا کیا حضرت عثمان شہید ہوئے اس کے بعد پانچ برس تک مسلمان ایک دوسرے کی گردنیں کٹتے رہے بابی خانہ جنگی ہوئی امت کو وہ زخب لگایا ہے جو آج تک جس سے خون نس رہا ہے یہ شیعان عثمان اور شیعان علی تھے جو بعد میں پھر سنی اور شیعہ ہو فتنہ کس نے جگایا ایک عبداللہ ابن سباہ یعنی اور اس کے قارم دے شیطان کا ایجنٹ اور انسانوں میں سے بھی اس کے جو بھی حوارین تھے اور شیطانوں کے اندر سے جیت ہونے بھی اس آنکھوں بڑھتا ہے یہ آپ سوچ بھیجے کہ یہ کس نے وہ زخم لگایا یہودی اگلا دور آیا خلافہ کرانہ دا ستم گئی ابن عمیہ کبھی دور کافی گزر گیا تاریت ابن زیاد سات سو بارہ عیسوی میں حملہ کرتے ہیں سپین پر سپین اس وقت عیسائیت کا بہت بڑا گھڑ بہت بڑا گھڑ بڑے کتر ترین عیسائیت وہ سپین میں تھے لہذا یہودیوں کی وہاں بہت مٹائی ہوتی بہت مٹائی ہوتی یہ ماں مٹائی چکا دشمنی تھی ان کے لئے جلی آ رہی تھے عیسائیوں کے ہاتھوں یہودیوں کی وہ تو سن تین سو عیسوی سے ایمپریل کانسٹنٹائن کے باسے سب ہو گئے تھے اس حوالے سے یہودیوں نے اس وقت چالیا کی یہ بڑھ دی کچھ راستے واسلے بتائے پھر مدد کی تاریت ابن زیاد کی تاریت ابن زیاد میں انہیں اپنا محسن سمجھا اسبانیاں فتح ہو گیا یہودی کیونکہ محسنین کی فرش میں آ چکے تھے انہیں بہت اختیار نصیب بڑی سپورٹ مسلمانوں نے ان کے بڑے بڑے علماء میں اسی طور پیدا ہوئے بڑے بڑے تھیٹوں دن کے اسی طور پیدا ہوئے بن گوریون جو کہ ایک وزیر آزم تھا اسرائیل تھا اس نے یہ لکھا اپنی کتاب میں مسلم سپین was the golden era of our diaspora وہ diaspora جو ستن ستن عیسوی سے شروع ہوا تھا اور انیس ستن عیسوی تن جاری رہا ہے اس میں سے golden era ہمارا جو تھا وہ مسلم سپین تھا اسپانیاں میں بیٹھ کر ہم نے عیش کیے لیکن وہاں سے انہوں نے اور جو کچھ کیا یہ تو تھا داستان کے در بہت سے گوشے ہیں لیکن میں جس straight line میں چل رہا ہوں اس کے ادبار سے ایک بات سمجھ دیجئے وہاں بیٹھ کر انہوں نے ابھی عیسائیت کے پیچھ میں چھڑا گو گا پروٹیسٹنٹ مذہب پیدا کیا تقسیم کر دیا جیسے شیعہ سنی کی تقسیم عبدالعہ عبدالصبہ رومن کیتولک اور پروٹیسٹنٹ کی تقسیم یہودی علماء ہوتا کیا تھا اسپانیا کی یونیورسٹیاں ہیں کارڈوہ میں ہے ٹولیڈو میں ہے گرنرہ میں ہے غرناطہ پرتبہ ٹولیطلا اور وہاں آتے تھے لوگ فرانس سے چلے آ رہے ہیں نوجوان پرہدے کے لیے جرمنی سے چلے آ رہے ہیں ہٹلی سے چلے آ رہے ہیں تینی ملک خرید ترین پڑھتے ہیں سنٹرل دو یورم کے ہیں یہاں پر جو ہے وہ اسلام جو دنور پھیلا رہا تھا اس سے بھی مستفیض ہوئے جہالت کے جو ہے پردے ان کے وہ چھٹے اس کے ساتھ ہی وہ یہودی وہاں ان کے اندر جو جناسین داخل کر رہے تھے وہ اس عیسائیت کے خلاف بغاوت تھے